گوالے کے ڈیل ایسٹیٹ کارواری فرم چار چتر ایسوسیٹ کے برد پلس نے دو کرری کا کیس درج کیا ہے پلس نے نو آویدگوں کی لکھے سکایت پر سی سی اے کے پانچ ڈائریکٹروں کے اقلاب ایف آئی آر درج کی ہے فلال سبی آروپی فرار بتا جا رہے ہیں گوالے کے پور میں پڑھا توانا پلس نے سیلٹر ہٹل سے سنچالیت ہونے والی دیل ایسٹیٹ فرم چار چتر ایسوسیٹ کے سنچالگوں کلاب جیمین کی خرید پروکت کے نام پر تھگی کی جانے کا معاملہ درج کیا تھا سوکرار کو ایک باز پھر کچھ لوگ پڑھا توانے میں پہنچے اور فرم کے ڈائریکٹروں کے کلاب دو کرری کا معاملہ درج کر آیا پلس کے نصر جتین سنگھ اور سعید نو آبیدکوں نے لکھت آبیدن پر پلس نے چار چتر ایسوسیٹ کے سنچالگ مونو دھول کر اور سکمار نائرندہ ساٹر اور گڑی سو اوجا اور عجی جادن کے برد آئی پی سی کی طرح چار سو بھی چار سو چھے کے دیت پر کرنے تجھ کیے ہیں فلال پانچہ اور رفی فرار بتا جا رہے ہیں یہ یہاں ہوتل سیلٹر میں پہلے چار چتر ایسوسیٹ کے نام سے ایک گروپ تھا جس نے کئی لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی تھی اس میں جو آپس یہی تھا پڑھا ہوں میں اور جس لیے کافی آبیدک گڑھوں نے یہاں سکایت کی ہے جس میں سے کل جتین سنگھ اور کی طرف سے کچھ آڈنو پھریا دی ہیں آپس تھی توئے جتین سنگھ اور اس پر ان کے پھریا دی ہیں ان کی طرف سے ایک مقدمہ چار چتر ایسوسیٹ کے خلاف قائم گیا جس میں ان لوگوں نے جمین کے نام پر پیسے لیے ہیں پیسے لینے کے بعد ریشٹی بھی کی ہے کچھ لوگوں کو اور ان کا نام انترڑ نہیں گوا اور جگہ پر کپ جاری نہیں ملا اس پر اس طریقے سے کل جتین سنگھ اور اور کل نو آبیدکوں نے ایک سکایت پیس کی تھی جس پر سے ایک چار سو بیس چار سو چھے کا مقدمہ یا آروپی گھن آسونو دولکر آسوک کمار نارہنڈ داس راٹو گڑے سو جاؤ آجا جادون کبرد پنجیوت کر کے بیوچنا میں لیا گیا ٹوٹل ٹھگی سیتالیس لاک بانوے ازار کے قریباً ہے ٹوٹل ٹھگی سیتالیس